بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک خاتون اور اس کے دو ساتھیوں گرفتار کیا گیا ہی کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ سے یعنی کہ جدہ ائرپورٹ سے اور یہ غیر ملکی تھی یہ بھی کر دوں میں خادی جو ائرپورٹ ہے اس سے گرفتار کیا گیا اور یہاں پر اس ویڈیو میں یہ کلیے کروں گا بہت سے بھائی کمینٹ یہ کرتے ہیں کہ بھائی کتنے ریال ساتھ میں لے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ خاتون بھی اسی معاملے میں گرفتار ہوئی ہیں اور اس کے بعد جو دوسرے کمینٹ یہ دوسرے کمینٹ یہ آتے ہیں ہانڈی کا ثروت جو ہم پیسے وغیرہ بھیجتے ہیں میں آپ کو کچھ معاملات میں مختاط بھی کرتا رہتا ہوں خاص کر جو ریال ریٹ کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس میں اس کے مطلق بھی آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا یعنی کہ اس ویڈیو سے ہمیں وہ دونوں سبق ملنے والے ہیں آپ کوئی بھی کسی قسم کی اس ٹائپ کی میسٹیک مت کیجئے گا فرسٹ آبال تو میں خاتون کے مطلق آپ کو بتا دوں پھر آپ کو دوسرے معاملات کے مطلق بھی شوٹلی اپ ڈیٹ کر دوں گا میں ہوا کچھ ہی ہوا ہے جی کہ کمدل عزیز یعنی کہ جدہ ائرپورٹ سے اس خاتون کو گرفتار کیا گیا ہے اور گرفتار اس صورت میں کیا گیا ہے کہ ان کے پاس جو بریٹ کیس وغیرہ تھے ان کے آپ کو بتا ہے جی ہینڈ کیری یہاں پر شاید میں ایک آدھ اس کی ویڈیو پر چلا رہا ہوں ائرپورٹ کے مطلق میں جب جدہ ڈالہورکلی سفر کر چکا ہوں تو یہاں پر ہم بھائی ایمیگریشن سے ہو کر آگے آ کر اپنا ہینڈ کیری وغیرہ اپنے شوز وغیرہ بیلٹ وغیرہ اتار کر کیپ وغیرہ اتار کر رکھتے ہیں سارا کچھ چک کرواتے ہیں وہاں پر تو وہ تسلیح سے چک کرتے ہیں میرا ہینڈ کیری گجرہ آپ یقین کریں اس میں گزاز تھی یعنی کہ دو کینچی رہ گئی تھی اس میں چھوٹی وہ بولتے ہیں مجھ کو اس میں دو کینچی نکالو ایک تو مجھے ہزیلی مل گئی اور دوسری وہ مجھے بھول رہے تھا دھونڈو دو ہے تو دونوں نکالیں یعنی کہ چھوٹی سی چیز بھی وہ نوٹ کرتے ہیں اور بولتے ہیں نکالو تو پاور بینک بغیرہ اب ایسے اسی میں تھا اس کے مطلق کوئی مسئلہ نہیں بنا یہ حق سر بندیں بہتے ہیں پاور بینک نہیں لے جانے دیتی ہیں لیکن پاور بینک کے مطلق کوئی مسئلہ نہیں بنا تھا ابھی ریاریڈ کے جو میں آپ کو بور رہا ہوں ریاریڈ کے مطلق خاتون کے مطلق پہلے آپ سن لیں ہوا کچھ یہ ہو جی جو بریوکیس تھے اس کے پاس اس نے بریوکیس کی کچھ ایسی تہہوں میں ریال چھپا رکھے تھے جیسا کہ آپ بور رہے ہیں بریوکیس کیا آپ کو پتا ہے دو سے تین تہہ ہوتی ہیں کپڑے کی آپ فیبر میں لے لیں فیبر کے بھی اوپر فیبر کی تہہ ہوتی ہے نیچے پھر فیبر کی تہہ ہوتی ہے اس کے نیچے کپڑا لگا ہوتا ہے تو ان کے اندر یا نیچے کسی بھی ایسی سائیڈ کے اوپر بریوکیس کے اندر دو سے تین جو اس کے ساتھی سے دو ان کے بریوکیس بھی تھے بارہ لاکھ چھاسی ہزار تیرہ لاکھ ریال کی رقم بور رہے ہیں یہ چھپا کر بیگوں کے اندر وہاں سے منی لانڈرن کی کوشش کر رہی تھی اسے دوران پکڑی کی ہیں ابھی ان کے اوپر پانچ سال کے قید ہوئی ہے اور پانچ سال بعد ان کو ڈیپ اوڈ کر دیا جائے گا یعنی کہ غیر ملکی ہے اور ویسے یہ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ سزا جو کم سنائی گی ہے اس سے زائد ہو سکتی ہے ان کو ٹھیک ہے لیکن کم از کم پانچ سال سزا سنائی گی ہے ابھی دوسری بات یہ سننے جو بھائی ریال کے مطلق پوچھتے ہیں آپ ساٹھ ہزار ریال تک کی رقم لاسکتے ہیں بشرت ہے کہ اس میں آپ کے پاس قیمتی موبائل ہیں آپ نے گولڈ لیا ہوا ہے آپ نے کوئی بیگ میں موبائل رکھا ہوا ہے آپ نے کوئی قیمتی سمان خریدا ہوا ہے وہ ساٹھ ہزار ریال کی رقم میں ہی سب کاؤسٹ ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے بیس ہزار ریال کا سمان لیا ہوا ہے اپنی بیگ دو بڑے ہوا ہیں یہ ایسا کہ میں آ چکا ہوں ستر گلو وزن کے ساتھ ستر گلو وزن ہے آپ نے تیم بیگ بنائے ہوئے ہیں اس میں بیس ہزار ریال کا سمان رکھا ہوا ہے اور ساٹھ ہزار جیم میں ڈالا ہوا ہے پھر بھی آپ سے پوچھ کچھ شروع ہو جائے گی یہ کلیر کر دوں آپ کو میں یہ کلیر ہو گیا جی اب بھی ہونڈی کا تھرو جو پیسے بیٹھے ہیں یہ جو رقم منتقل کی جا رکھی تھی دوسری کسی کنٹری میں یعنی کہ منی نارمت کی جا رکھی تھی آپ ہونڈی بغیرہ کے تھرو جو پیسے بیٹھے ہیں اور ذرائع کے مطابق یہ جو رقم یہ خاتون اور ان کے جو ساتھی ہیں یہ غیر قانونی طریقے سے اکٹھی کرتے تھے یہ بھی سامنے آج یہ ایک گھر کے اوپر جب چھاپا مہر آ گیا کچھ موبائل سیم اور موبائل برامت ہوئے ہیں جیسا کہ لوگوں کو لوٹنے کے لیے لوگوں سے ہونڈی کا پیسہ لے کر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بینک ریٹ چڑھ رہا ہے 63-64 اس وقت اور وہاں سے یہ لوگ ہونڈی کا تھرو پیسے بھیجتے ہیں جن کے اکامی بغیرہ نہیں ہوتے ہیں وہ ان کو دے دیتے ہیں یہ ان کو دیتے ہیں 55-56 اور 5-6 روپے ایک ریال کے پیچھے بچاتے ہیں اور جب اس ریال کو یہ بائی ٹرانسفر کرتے ہیں دوسری کنٹری میں تو اس ٹیم اس کے اوپر 8-10 روپے بچتے ہیں تو اسی صورت میں اگر آپ ہونڈی کا تھرو پیسے بھیجتے ہیں تو مت بیجیں یہ غیرکونی طریقہ ہے ابھی ان کا یہ جو پکڑے گئے ہیں 12-13 لاکھ ریال ان کے پکڑے گئے ہیں یہ جن جن بندوں کے ہوگے ان کے بھی ڈوب جائیں گے یہ بھی ہمیں آپ کو کلیئر کر دوں اور اسی دوران اگر آپ پیسے بیجتے ہوئے پکڑے جاتی ہیں ساتھ میں تو آپ بھی 5 سال کے لیے اندر جائیں گے تو ہونڈی کا تھرو پیسے بھی مت بیجیں اور ائرپورٹ سے آپ 60 ہزار ریال تک کا تمام تر سمان اپنی جیب میں جو ریال بغیرہ ہیں تمام تر لاسکتے ہیں